ہمارے پاس کچھ بچوں نے کہا ہے یا شرطوں نے کہا ہے کہ رسل پر بھی کچھ ہو جانا چاہیے ہم نے رسل کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ رسل نے کوئی ایک فلوسفی نہیں دی رسل کی اگر thinking دیکھی جائے تو 1892 میں سب سے پہلے انہوں نے اپنے ایک کتاب لکھی تھی Problems of Philosophy ویسے رسل کے بارے میں یہ ہے کہ رسل نے political philosophy, social philosophy, educational philosophy philosophy of peace, analytical philosophy ہر فیلڈ میں اپنے اپنے قرم چلائی ہے کوئی فیلڈ فلوسفی کا جو بھی ادھے ہوا یا جو بھی سکول فلوسفی کا چلا linguistic analysis میں بھی تو اتنے رسل نے philosophy اتنی پرکار کی philosophy دی ہے اب اس میں جو social philosophy ہے وہ تو ہمارا کوئی مطلب ہے ہم philosophy کا جو مطلب لیتے ہیں epistemology, ontology تو رسل جو ہے اس سے الگ جا کر کے political philosophy پر بھی بہت لکھ رہے ہیں political philosophy یہ ہمارا فیلڈ نہیں ہے political science والوں کا فیلڈ ہے اسی طرح social philosophy پہ بھی انہوں نے لکھا ہے بہت یہ بھی اب اسی طرح social philosophy والوں کا یا social philosophy والوں کا الگ فیلڈ ہو جاتا ہے ہمارا فیلڈ نہیں ہے تو رسل نے اپنی ایک چیز رکھی ہے شروع شروع میں کہ وہ انبھاو وادی سے انہوں نے شروع کیا اپنی جو انہوں نے problem of philosophy کتاب دی بہت شروع میں 1892 میں ان کا درشتی کون جو ہے وہ انبھاو وادی درشتی کون رہا اس پر انہوں نے بہت کچھ اس کتاب میں لکھا بھی انبھاو واد کے دو الگ طریقے ہیں radical اس کتاب میں انہوں نے دیکھا کہ کیا جاننے والی چیز کیا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا تک میمان سا تو آگئی ہے لیکن پھر بھی زیادہ تر وہ methodological ہی رہی ہے جاننے کی ویدھیاں کیا ہیں رسل کا مکھ جو trend رہا ہو یہ رہا کہ جو گیان کے اب تک ہم نے سارے دیکھے epistemological کیا وہ گیان ہے بھی یا نہیں گیان ہے کیا ہم جس کو گیان کہتے رہے کچھ لوگ جو ہیں metaphysical knowledge کو گیان کہتے رہے پرا تک کو تو رسل نے یہ بھی question کیا کہ کیا یہ پرا تک تو نام کی جو چیز ہے اس کا کوئی گیان گیان بھی ہے یا نہیں گیان ہے بھی ہے یا نہیں تو رسل کا دشکون پہلی سے انیس سو اٹھانوے کی بانوے کی کتاب سے اٹھارہ سو چورانوے بدل گیا پھر انیس سو اکیس میں انہوں نے اور ایک کتاب لکھی analysis of mind جب analysis of mind پر آئے تو انہوں نے پرانے بھی صدحان دیتے اپنے ہی صدحان تو کو criticize کر کے اور ان کو چھوڑ دیا اور mind کا analysis کرتے کرتے انہوں نے ایک philosophy دی neutral monism کی جس philosophy کو ہم تھوڑا سا تاتفیق کیا سکتے ہیں metaphysical mind کیا ہے اس پر انہوں نے جو پرانی بات چل نہیں تھی ڈیکارٹے سپائنوزہ وغیرہ mind اور matter میں کیا relation ہے کیا relation ہے mind اور body میں کیا relation ہے تو وہ body mind کے relation کو انریسس کیا ہے انہوں نے بڑے تارکک ڈھنگ سے اور اس کو انہوں نے انت میں اس میں نشکرس نکالا کہ جو پران تکتو ہے وہ تو نیوٹرل ہے نا وہ mind ہے نا میٹر ہے جب وہ اپنے آپ کو اکٹھا کرتا ہے تھوٹ کے انسار تو وہ mind کہلانے لگتا ہے جب وہ اپنے آپ کو نیوٹرل تارک پرکٹ کرتا ہے extension کے حساب تو وہ mind کہلانے لگتا ہے تو ایک فلوسفی ان کی آگئی نیوٹرل مونیزم کی فلوسفی پھر اس کے بعد انہوں نے انیس سو چوبیس میں اور فلوسفی دی تو رسل اپنا اس ٹینڈ جو ہیں لگتا ہے بدلتے رہے ہیں اور اس بدلنے کے کارن سے یہ کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ رسل کی فلوسفی ہے کیا واسطم میں رسل نے کیا ہاں یہ ہے کہ رسل کا دشتی کون ہمیشہ سائنٹیفک رہا ہے اور سائنٹیفک دشتی کون میں رسل نے یہ کہا کہ جب بھی کوئی نئی فیکٹ ہمارے سامنے آئے یا نئے تارکیک چیزیں ہمارے سامنے آئیں تو ہمیں پرانی چیزوں کو تیاغ نہیں ہے میں ڈاغما سمجھ لینا چاہیے تو اپنے ہی سدھانتوں کو رسل نے تیاغ نہ شروع کر دیا ایک ایک چیز کو تیاغ تے گئے تو اب سارا اس طرح کا وستار سے ہم دیکھیں تو رسل کا ہمیں پتہ لگے گا کہ ان کی دشتی کون میں کوئی ایک جگہ ستھڑتا نہیں ہے اور رسل نے خود اس بات کو سویکار کیا ہے کہ میں ریشنل یعنی ریشنل بدھی کا یہ ماننا والا ہوں ترک کا کہ جو چیز ترک سے نہیں سدھ ہو پاتی یا ترک سے جو چیز پرینام پر نہیں پہنچ پاتی اسے میں خود ہی تیاغ دیتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں تو اس لیے ہم رسل کو جب کرتے ہیں تو دکت یہ پڑتی ہے کہ کون سی فلوسفی ہم لوگوں کے سامنے رکھیں رسل کی رسل نے بھاشا کا انیڈیسس بھی کیا ہے رسل کا سمسچہ جو ہے ایک بہت بڑی فلوسفی آف میتھمیٹک سے نکلتی ہے اور وہ میتھمیٹکل فلوسفی ہمارا کام نہیں ہے کیونکہ وہ میتھمیٹک سوالوں کو کام ہے لیکن انہوں نے اے این وائٹیڈ کے ساتھ مل کر کے ایک بہت ہی ماسٹر پیس ماسٹر مائنڈ کتاب رکھی اس کا نام تھا پرینسپیا میتھمیٹکا یہ موڈرن الگبرہ کا فاؤنڈیشن گرنٹ ہے موڈرن الگبرہ جو ہے اس کی ایک آدھار نیا بلکل آدھار بنا کے رسل نے اور وائٹ ہیڈ نے رکھ دیا بہت ویسفرس کتاب ہے یہ پرانی جو بہت ساری ایکویشنز تھیں پرانے الگبرہ میں ان کو نئے سرے سے سول کر کے لیکن اس میں سے ان کو ایک چیز نکلی جو نسکش انت میں نکالا انہوں نے وہ نکالا کہ سارا میتھمیٹکس جتنا بھی ہے بہت دموہ چوڑا ہے میتھمیٹکس اور خاص طور سے الگبرہ it can be reduced to logic logic کے جو تین سدھانت ہیں جو ریسٹورٹین نے دیئے تھے سارا میتھمیٹس تین سدھانتوں میں reduce کیا جا سکتا ہے یہ انہوں نے پینسپیا میتھمیٹکا کے آدھار پر صدق کیا اور یہ کہا کہ ترک کا لوجک کا سممن اور گنیت کا سممن truth سے ہے وستوں سے نہیں ہے اور جب ان کا سممن truth سے ہے تو logic کی اور mathematics کی جتنی prepositions ہیں جتنے بھی statement ہیں وہ ہمیشہ ست ہوں گے اور وستوں کے بارے میں کیونکہ یہ وستوں سے سممنت نہیں ہے تو وستوں کے بارے میں ہم نشت نہیں کہہ سکتے ہیں physical sciences کبھی بھی نشت نہیں بات کہہ سکتے ہیں physical sciences میں کوئی بھی چیز پرمسط نہیں ہے انتنسط نہیں ہے اور physical sciences میں کوئی چیز untruth بھی نہیں ہے physical sciences جتنا اب تک نکالا ہے یا جب تک ہو جا ہے وہ سب truth ہے لیکن اس truth کے آگے وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ final truth ہے کیونکہ physical sciences میں research لگاتار چل لئے ہیں اور چلتی رہیں گی تو رسل کے اور white head کے من میں آیا کہ ایسا کیوں ہے کہ mathematics کے جنرل ہے mathematics کے judgment ہمیشہ ستھ ہوتے ہیں اور physical sciences کے judgment ستھ empirical judgment انبھو آشری judgment پرم ستھ نہیں ہوتے پر جھوٹ بھی نہیں ہوتے دونوں کے بیچ کا راستہ ہے ایسا کیوں ہے تو اس لئے فلوسفی کی طرف آئے یہ دیکھنے کے لئے کہ ہم جان کو کس طرح سے پرابط کریں اب بہت سارے راستوں سے نکلتے ہوئے آئے ہیں انہوں نے اپنا راستہ ایک نہیں رکھا پہلے logic کا راستہ رکھا logic میں کیا ہے کہ traditional logic میں بڑی کمجوریاں ہیں کیونکہ logic کی جو language ہے اس language سے بڑا confusion ہو جاتا ہے تو رسل نے logic والا language والا portion بھی بڑی گہرائی سے بیسط یہ ہے جو بھی انہوں نے جس field کو touch کیا رسل نے اس field میں اچھی analysis کر کے اپنی چھاپ ماں چھوڑی لیکن ٹھیکی نہیں جب دوسرا field آیا دوسر میں چلے گئے تو language کا بہت analysis کیا ہے انہوں نے اور اس language کے analysis میں کیا ہوا ہے کہ جو traditional logic تھی اس کی بجائے symbolic logic آگئی ہے بہت بہت بستار ہے symbolic logic لیکن اس کا ادھار ان کے principles یا mathematics میں لکھلا تو اس کو ایک example دیتے ہیں کیونکہ اتنے رمبے logic کا سارا کریں گے ہم symbolic logic کی صرف ایک example دیتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں banana and apple are good for health اب یہ جو end سبز ہے یہ بہلا confusion ہے banana اور apple ملا کر کھاؤ تو health کے لئے بڑھیا ہوگا یہ ہے اس کا مطلب ہے کہ banana بھی اور apple بھی یہ دونوں جو ہیں یہ health کے لئے اچھے ہیں تو رسول نے کہا یہ end شبط جو بڑا confusing ہے اس لئے end شبط کو بھا سے نکال دو اور اس کی جگہ کیا کرو ایک بندی لگا دو اس بندی کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ کیلہ الگ ہے سیو الگ ہے کیلہ health کے لئے اچھا ہے سیو health کے لئے اچھا ہے بنانا بندی بنانا point apple good for health تو یہاں ان کا مطلب ہو گیا کہ یہاں ہم end کی وضائے کیا لگائیں گے اور either بنانا اور apple are good for health تو اس طرح سے logical analysis کر کرا کے رسول لیگویج کو پیوریفائی کرنے کوشش کی اب اس میں اور ایک شبد انہوں نے کہا کہ بڑا ہی confusing ہے وہ ہے is is جو شبد ہے اس کو لوگ ورم مانتے ہیں logic اس میں گرامر میں اب اس کو ورم مانے تو ہم کیا ہوگا کہ سارے sentence جس میں اید آتا ہے ایک سے ہونے چاہیئے triangle is three sided figure cat is mammal rose is red socrates is a philosopher اگر اس کو ہم ورم مان لیں تو یہ چاروں sentence ایک سے ہیں grammar کے لحاظ سے لیکن is ورم نہیں ہے is کوپولا ہے یعنی subject اور predicate کو جوڑنے کے لئے شبد ہے جس کے الگ الگ جگہ میں الگ الگ معنی ہو سکتے رسل نے کہ اگر بھاشا میں clarity لانی ہے تو ار کو نکالو بھاشا بھاشا اس میں کیا ہوگا identity between triangle and three-sided figure دوسرے سینٹنس میں ہم identity نہیں کہہ سکتے cat اور mammal identical نہیں ہیں یہاں اس کے معنی identity نہیں ہے یہاں اس کے معنی class relationship cat cat is a member of mammal class یہاں class relationship ہی بتا رہا ہے اس کا شب تو اس کا دوسرہ روپ ہو جائے گا سینٹنس کا confusion دور کرنے کے لیے کہ جب ہم confusion دور کریں گے تو اس کا روپ ہی ہو جائے گا road is red اس کا عرض کیا ہوگا road اور red کوئی کلاس ہی سکتے ہیں ان کا کلاس پرن ریلیچن نہیں ہے کہ road is a part of red class جتنی red چیزیں ہیں وہی کلاس ہے اور اس کا road یہاں سی ہو جائے گا predicate red can be added with road یہاں اس کا مطبہ ہوگا there can be اسی طرح سے پھر جب ہوگا سوکریٹیز is a philosopher تو اس کا مطلب ہو جائے گا there existed a man whose name was philosopher whose name was Socrates کیونکہ اگر ہم Socrates کو predicate مانے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا ایک آدمی نے اپنے نوکر کا نام Socrates لکھا ہوا ہے تو وہ بھی philosopher ہو گیا تو ہمیں پہلے کہنا پڑے گا there existed a man in یونان in Greece whose name was Socrates تو یہ پتہ لگا کہ is جو ہے وہ ہر جگہ ایک ہی بات نہیں کہتا فلسیہ الگ الگ جگہ is الگ الگ کہتا اس لئے اس کو ہمیں ٹھیک طرح سے انیلائز کر کے اور بالکل clarify کرنے کے لئے اسی طرح سے وہ کہتے ہیں اگر ہم is کو ہم ورم مالنے تو is کا مطلب ہوگا existence اور کہتے ہیں لوگوں نے is کو اسی طرح use کیا ہے exist کی جگہ is کر دیا God is اس کا مطلب God exists is معنی existence نہیں ہے ایسی چیز جو دنیا میں ہے ہی نہیں unique اور ایک کڑپنا یہ ہے کہ ایک بیل ہے اس کا ایک سینگ ہے اور اس ایک سینگ پر اس نے پھرسوی کو اٹھا رکھا وہ unicorn کہلاتا ہے اب ہم کہیں unicorn is fictitious تو اگر اس کی معنی existence لیتے ہیں تو یہ ماں ہو جا unicorn exist in order to be fictitious self contradiction تو is کی معنی existence نہیں ہے metaphysicians نے بہت غلطی یہی کی ہے کہ is کی معنی existence لے لیا انہوں نے تو رسل نے اس طرح language philosophy میں سے بہت سارے ایسے شبد جو confusion پیدا کرتے ہیں وہ نکالنے کوشش کیا linguistic analysis والوں کے ساتھ لیکن بعد میں رسل اس سے ہٹ دے کیونکہ وہ change کرتے رہے اپنا districon انہوں نے کہا کہ clarity is not enough خالی clarity نہیں کچھ اور بھی ہونی چاہیے تو وہ اور گھون کر کہ اور philosophy میں کسی میں اور philosophy میں آگئے تو اس طرح سے رسل نے اپنا بار 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 stand change کیا ہے mathematics سے شروع کیا اور آج کل modern دمانے میں انہوں نے جو atom کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے کا physical atom اور logical atom جیسے ہم لوگوں کو isolation کر کے physics کی جتنی بھی دنیا میں بستو ہیں ان کو انیلیسس کرتے 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 atom پہ پہ جاتے ہیں اور atom کو مانتے ہیں کہ یہاں سے نیچے نہیں جائے جا سکتا ہے اسی طرح ہم logic میں بھی جب کوئی بات کرتے ہیں یا metaphysics میں کوئی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو جو سینٹنس ہیں کمپلیکس سینٹنس ان کو توڑتے 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 سیمپل سینٹنس میں لے آتے ہیں اب جب سیمپل سینٹنس میں لے آتے ہیں تو ہم اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو سینٹنس ہے وہ فیکٹ کے ساتھ میل کھاتا ہے تو ہم کہیں گے یہ ہم truth یہ سچا یہ ہمارا statement true ہے اور پھر ایسے true statement کو جوڑ جوڑ کر کے ہم کس طرح سے جوڑیں گے وہ طریقے سارا symbolic logic میں ہیں ڈاوٹ ہے ویج ہے نگیشن کا چن ہے امپلیکیشن کا چن ہے ان اور ایک لمبے چیز پر پہنچیں گے explanation پر تب ہم تت کا صحیح طرح سے ویج لیشن کر پائیں گے تو انت میں آکر کہ یہ logical ایٹویزم پہ آگئے کہاں سے شروع کیا تھا اور کہاں تک پہنچ گئے تو پہلے ہم اس لیے دیکھ کر کہ جن چیزوں کو رسل پہلے ان پر ویچار کریں گے ہم